اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل اور اسی اس بیا خان آج میں آپ لوگ کو جس چیز کا ریویو دینے آئی ہوں تو وہ ہے بلیچنگ پاوڈر کہ ہمیں کون کون سے بلیچنگ پاوڈر جو ہیں وہ اچھے مل سکتے ہیں مارکٹ سے آپ لوگ کوئی سے بھی لوکل مارکٹ سے انہیں خرید سکتے ہیں اور یوز سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بلیچنگ پاوڈر سب سے بہتر ہے تو بلیچنگ پاوڈر میں جو دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ایک اس کا ڈیویلپر جس کو وولیم بھی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بلیچنگ پاوڈر ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس وولیم ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈیویلپر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 10 اور 20% کا ہو سکتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 10% کا اور جبکہ ہم یہ والا طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس 20% کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے 20 وولیم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب 20 وولیم اور 10 وولیم میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو 10% والا وولیم ہوتا ہے یعنی کہ 10 کا وولیم والا ڈیویلپر جو ہوتا ہے اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے کلر جو آپ کے ہیر سے کلر ہوتے ہیں ان کو صرف سلائٹلی جو ہے وہ کلر کرتا ہے اور زیادہ چینج نہیں کرتا یعنی زیادہ ڈائے نہیں کرتا جبکہ جو 20 کا ڈیویلپر ہوتا ہے وہ زیادہ ڈائے کرتا ہے زیادہ ڈینٹنسٹی سے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس صرف ان کی شرنگ کا ہوتا ہے اور کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ان دیویلپر یا ان وولیم کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ use کی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں ان کے bleaching powder bleaching powder کے بینے تو یہ developer کچھ کر ہی نہیں سکے ٹھیک ہے تو آج ہم میں آپ کو بتاؤں گی ان چار bleach کے بارے میں کہ ان میں سے کون کون سے bleach آپ کس کس purpose کے لیے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی جو bleach ہے اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے face پہ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ color pro کی bleach ہے ٹھیک ہے یہ ہے المر کی bleach جس کو آپ اپنے face اور اپنے arms legs face جہاں آپ لگانا چاہیں وہاں یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسری ہے یہ olivia کی ٹھیک ہے تو میں اس کو ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ اپنے face پہ لگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے feet پہ اور اپنے hands پہ زیادہ apply کریں تو یہ زیادہ اچھی رہے گی ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پر ویلہ والوں کی bleach یعنی کہ ویلہ ویلوگزون herbal bleach ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے face پہ بھی use کر سکتے ہیں اور اپنے hands پہ بھی ان سب کو آپ اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ 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 یوز کر سکتے ہیں بٹ میں prefer کروں گی ان سب کو آپ کر سکتے ہیں لیکن سب اولیویا کو آپ اپنے چہرے پہ لگائیں آپ اپنے ہاتھ اور پہ پہ لگائیں کیونکہ ہاتھ اور پہ پہ اس کا result بہت بہت بیسٹ آتا ہے میں اس کو پرسنلی یوز کرتی ہوں اچھا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیچ ہمیں جو ہے وہ کرنے ہوں تو اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ ہم بلیچ جو ہے وہ کتنے مطلب کتنے دنوں میں اور کتنے دن کے gaps ہم اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بلیچنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو recommend کروں گی اور suggest کروں گی کہ آپ لوگ صرف منت میں ایک دفع ہی کرا کریں مطلب پورے مہینے میں صرف ایک دفع کریں اگر آپ کو ہاتھوں پہ بھی کرنی ہے پاؤں پہ بھی کرنی ہے اور چہرے پہ بھی کرنی ہے لیکن ہاں اگر آپ کو پاؤں اور ہاتھ پہ کرنی ہے تو آپ پندرہ دن میں ایک دفع کریں گی ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں color pro کی بلیچ کے بارے میں تو یہ ہے color pro کی بلیچ ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بلیچ ہوتی ہے اور جو بھی اچھی بلیچ ہوگی وہ آپ کے بالوں کو یعنی کہ آپ کے جو ہیئرز ہوں گے فیشل ہیئرز ان کو اتنا زیادہ ڈائن ہی نہیں کرے گی لیکن ایک اچھی تھی ٹون اپ لیا گیا آپ کے چہرے اپر ڈبل ٹون اپ کے چہرے سے ختم کر دے گی ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے color pro کی بلیچ کے ساتھ جو کہ مرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے وہ ہوتا ہے پروٹیکٹنگ اوئل ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی سے بھی بلیچ اگر لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پروٹیکٹنگ اوئل لازمی لگا ہے وہ آپ کی ڈبل ٹون اسکن اس کو ایون ٹون کرتا ہے اور اگر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ یا کوئی بھی الرجی یا کچھ بھی چیز ہوتی ہے تو اس سے پروٹیک کرتا ہے آپ کی سکن کی ڈرمیس کو ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کلر پرو کی بلچ کے بارے میں یہ ہے کلر پرو کی بلچ کا ڈیویلر جو کہ ہمارے پاس 10% ہے اور یہ ہمارے پاس کلر پرو کی بلچ پاوڈر یہ ہمارے پاس آتا ہے تقریباً 100 ایمل اور یہ ہمارے پاس آتا ہے 100 گرام میں ٹھیک ہے یہ آپ کو آرام سے کسی بھی لوکل مارکٹ سے مل جائے گی آپ لوگ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں اب میں دوبارہ دو تین دفعہ یہ یوز کر چکی ہوں اور یہ میری 4th یا 5th بوٹل ہے جو کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ یہ لے لینا تو آپ کے پورے گھر میں آپ کی مدر آپ کی سسٹر یا کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر رہتا ہے اور آپ خود بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کی بوٹل کو بیک سائیڈ سے دیکھیں گے تو یہاں پر سارے انگریڈینٹس کی پریکوشنز اور سٹوریز وغیرہ سب لکھی ہوئی ہے یہ پروڈک میڈین گریز ہے گریز میں بنتا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا لکھا ہوئی ہے کہ کتنے منس تک اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں تلب اس کی ایک سپائری لکھی ہوئی ہے اور اس کے سارے انگریڈینٹس وغیرہ سب کچھ لکھا ہوئی ہے اچھا بلیچنگ پاوڈرز بلیچنگ ڈیویلپر کے اندر ایک جو سب سے مین چیز ہوتی ہے جو کہ سارے بلیچ کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیڈوجین پ�� اکسائید اب ہائیڈوجین پر اکسائید بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ ہمارے سکن سے ڈک سپوٹ کو کرتا ہے ایکنی کو ختم کرتا ہے سوٹنگ کرتا ہے کیونکہ وہ ہائیڈوجین جو ہے وہ ہائیڈوجین پر اکسائید جو ہوتا ہے وہ اوکسیجن ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے فارمنگ کا پروسیجر سٹار ہوتا ہے ہمارے سکن کے اوپر اور جب فارمنگ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ ڈیڈ سکن کو ریموف کرتا ہے تو ہر بلچ کے اندر تقریباً ہائیڈروجن پروکسائیڈ موجود ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو اپنی آنکھوں سے دور رکھنا ہے کیونکہ اگر ہائیڈروجن پروکسائیڈ آپ کی سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہے اگر آپ کی آئیس کے لیے اتنا ہی دن اقصان دے ہوتا ہے آپ کا corneal damage ہو سکتا ہے تو اس کی تمام بلچس کی precautions میں یہ ہی ہے کہ آپ اس کو بچوں سے ایک تو دور رکھیں ٹھیک ہے اور اب اگر آپ کی ایج جو ہے وہ 16 to 17 ہے تب تک آپ وہ نہ کریں 18 تک نہ کریں 18 کے بعد کر سکتے ہیں وہ بھی صرف منت میں ایک دفع کریں اور اس کو اپنی آئیس سے بلکل دور ہٹا ہٹا کے کریں مطلب دور آئیس سے touch میں نہیں آنے چاہیے اگر یہ آئیس سے contact میں آ گیا تو پھر آپ کی آئیس میں بہت مسئلہ ہو سکتا ہے تو جیس کو use کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں اگر ہم نے یہ 2 part ہم نے لینا ہے volume کا اور 1 part ہم نے لینا ہے اپنا bleaching powder کا ٹھیک ہے یہ ہے ہم سپون ٹھیک ہے اگر ہماری quantity double ہے تو یہ ہماری ایک پارٹ ہوگا اور یہ ہر bleaching powder اور ہر developer کے ساتھ ہوگا جو بھی developer ہوگا وہ ہمارا double quantity میں جائے گا اور جو بھی bleaching powder ہوگا وہ ہماری half quantity میں جائے گا ٹھیک ہے اور تمام bleaching کو apply کرنے سے پہلے آپ لوگ جو ہے ایک طرف اپنا patch test کر کے دیکھ سکتے ہیں skin پر تھوڑا apply کر کے دیکھیں اور apply کرنے کے بعد اگر ہاں irritation نہیں ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی بھی allergy نہیں ہو رہی ہے تھوڑی دیر بعد اس کو remove کریں جب allergy اور irritation نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو apply کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کو irritation ہو رہی ہے کوئی allergy ہو رہی ہے تو پلیز آپ پر اپنے چہرے پر bleach نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ derma protection oil آتا ہے آپ کسی بھی market سے جہاں سے ان کو buy کریں گے وہیں سے ان کو بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے صرف دو سے تین drop ڈالیں گے جو آپ کی double tone skin ہوتی ہے آپ کے t-zone area سے آپ کے mouth کے aroundment double tone skin ہو رہی ہوتی ہے اس کو even tone کر دیتا ہے تو آپ اس کے بھی دو تین drop ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اچھے دی تو آپ نے ڈبل پارٹ لے لیا ڈیویل پر کا اور آپ نے سنگل پارٹ لے لیا اپنے بلیچنگ پاوڈر کا اس میں دو تین ڈراب ڈال دی ہے اپنے ڈرما پروٹیکشن آئل کے اس کے بعد اس کو اپنے سکن کے اوپر اپلائے کر لیا ٹھیک ہے اور اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر دینا سمپل ووٹر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ اور جو ہے اگر آپ کی سکن اکنی پرون سکن ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی اگر اکنی پرون سکن ہے تو پلیز آپ بلیچ مت کیجئے کیونکہ آپ کی اکنی اور زیادہ وزیبل ہو جائے گی اگر آپ بلیچ کریں گے ٹھیک ہے کبھی بھی اکنی پرون سکن کے اوپر بلیچ نہیں کرتے ہیں تو اب جو ہمارے پر سیکنڈ بلیچ ہے وہ ہے ایلمر کی کریم بلیچ ٹھیک ہے جس کو آپ اپنے ہیر لائٹن فر دا فیس آمز این لیکس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بلیچ میں آپ کو اندر سے پیکیجنگ لکھا دیتی باہر سے پیکیجنگ تیسی کارٹ بورٹ میں اور اندر سے اس کے اندر سے نکلنے پر آتی ہے یہ دو ٹیوبز آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلی ٹیوب ہے ہمارے پاس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کریم بلیچ اور نمبر دیاوائی اس کے اوپر بن ٹھیک ہے اور دوسری جو ہمارے پاس ٹیوب پر اس کے اندر لکھا ہے کریم ایکٹیویٹر اس کو نمبر دیاوائی ٹو تو آپ کو دیکھنے سے ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس میں سے کونسا ڈیویلپر اور کونسا وولیم ہے تو آپ نے ہماری نمبر ون پہ اس کو لے دبلا پر کریم بلیچ کو اور ہمارا ایکٹیویٹر اس کو لے سنگل پر دونوں کو مکس کرنا اور سمپل اپلا کرنا اسی میثھرد جو میں آپ کو بہت بہت بڑھلی بریج مجھے سے شیئر کیجئے گا اب میرے پاس آتی ہے تھرڈ بلیچ یہ تھرڈ بلیچ ہے ہمارے پاس کریم بلیچ آلیویا کی ٹھیک ہے لائٹن ایکسز ڈارک ہے آپ لوگ چاہے تو اس کو فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو فیس پہ اپلائے نہ کریں اب اس کو اپنے فیڈز پہ اور اپنے ہینڈز پہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر سے اس طرح نکلتی ہے اس کی وولیم ٹھیک ہے یہ رہا اس کا وولیم پیچھ اس کے سارے انگریڈینٹس لکھے ہیں جو بھی اس کے اندر انگریڈینٹس ہے اور اس کی ساری ویب فیس بک کا ایڈریس اور سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جی اس کے جو بلیچنگ پاوڈر ہے وہ آتا ہے اس طرح سیکٹس کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا اس طرح اندر ایک پیپر ہوتا ہے جس میں سے دیکھ کر آپ یہ میتھڈ پورا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جی ایک اور ڈیویل ایک بلیچنگ پاوڈر ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کنٹینر ہے اور اس کے ساتھ ایک میں آپ کو پھر کہوں گی کہ اپنے فیلچ پہ اور اپنے ہینڈس پہ اس کو لازمی اپلائے کر کے دیکھئے گا اور اس کا ریزل مجھ سے شیئر کیجئے گا یہ بہت اچھی ہے صرف فیلچ اور ہینڈس کے لیے زیادہ چہرے پہ جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرجی سے اپلائے کر سکتے ہیں بہت میری ریکمینڈیشن صرف آپ کے فیلچ اور آپ کے ہینڈس کے لیے اچھا جو لاسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ویلہ کی ویلوکزن ہربل بلیچ اس کا ٹوینٹی یہ وولیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے اس کی ساری سب کچھ لکھا ہے انگریڈینٹس اس کی جو سرویس ہے مطلب جو ہوتا ہے یہ سب کچھ ہاں لکھا ہے اس کی ایک سپائری بھی لکھی بھی ہے اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے تو یہیشل ہیئرز ہوتا ہے ان کو بہت اچھے سے ڈائے کر دیتا ہے اور سلائٹ سی لائٹنس لاتا ہے یہ نہیں کہ یہ بلکل ہی آپ کو گولڈن کلر دے دے گا ایک دم یہ ہلکا سا ہلکا سا سلائٹلی سا ٹچ آتا ہے گولڈن گولڈن سا سہری سہری سا ہلکا سا ٹچ آتا ہے ایک دم آپ کے فیشل ہیئرز کو گولڈن اے کر دے گی یہ ہے اس کا بلیچنگ پاوڈر ٹھیک ہے جو بہت خاصتہ حال میں ٹھیک ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو اچھی بلیچ ہوتی ہیں وہ کبھی بھی آپ کے بالوں کو ایک دم ڈائے نہیں کر دیتی ہیں آپ کے فیشل ہیئرز کو بلکہ سلولی سلولی آپ کے ہیئرز کو گولڈنش وے میں لے کر آتی ہیں اور آپ کی سکن کو ایون ٹون کر دیتی ہیں تو ویلہ کی بلیچ بھی یہی کرتی ہے اور کلر پرو کی بلیچ بھی یہی کرتی ہے جبکہ جو آپ کے پاس اولیویا کی ہے یہ آپ کے ہیئرز کو بلکل گولڈن کر دیتی ہے کیونکہ اس کی وولیم جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرنگ رکھتا ہے اس کا وولیم بہت زیادہ ہوتا ہے بنیزبت ان تینوں کی ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس لیے ریکیمنٹ کرتی ہوں کہ اس کو فیڈر ہینڈ پر کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ انسٹنٹ رل دے گا آپ کے ہاتھوں پر اور پاؤںوں کے اوپر ٹھیک ہے آپ لوگ کو میری یہ ریویو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک مائی ویڈیو شیئر مائی ویڈیو اور کوئی بھی کیوں رہی ہے کچھ بھی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن تک کیا اللہ حافظ